ایک بہت بڑے قوی ہوئے والمکی کیا جوہے کی نہیں ہوئے آپ نے سنا والمکی ایک بہت بڑے قوی ہوئے انہوں نے لکھی رام طریتر ماں ن benim تو تلشیداد جن نے لکھی ہے اور رامین کس نے لکھی ہے بتاو والمکی جن لکھی ہے وہ پوری سنسکرت میں ہے اور یہ والمکی سوئیم تلشی والمکی ہے میں نے میرے گرودے بھگوان کہتے ہیں میرے گرودے بھگوان کہتے ہیں کہ تلشی ہی والمکی ہے تو رام ترچر مانس لکھی تلشید آج جی نے اور رامہ نے لکھی والمکی جی اب والمکی جی تھے نا پہلے کیا تھے پتہ ہے پہلے رتنا کر نام کے ڈاکو تھے کیا تھے بولو اس کا نام تھا رتنا کر یہ ڈاکو تھے پہلے جو جتنے بھی رہا گیر آتے تھے رستے میں لوٹتے تھے جو آیا اس کو لوٹ لیا جو آیا اس کو لوٹ لیا سب کو لوٹتے تھے اب ایک بار ناری جی چلے گئے ادھر سے ناری جی جا رہے تھے ناری جی کو پکڑ لیا ناری جی کی بینہ بانی رکھ لی بڑا بہا بینہ تھوڑ دو یہاں اور تمہارے پاس دو مال ہے مال نکالو ناری جی نے کہا میرے پاس مال ہوتا تم یہ کی گھومتا ہے کیوں بھائی میں اس کی رکشہ کرتا آدمی باہر کم کون سا گھومتا ہے مال زیادہ کم گھومتا ہے مال کی رکشہ کرنے کے لئے رہنا پڑتا ہے ناری جی نے کہا میرے پاس مال ہوتا تم یہاں تھوڑی گھومتا ہے میں کوئی بیٹھ کر بیٹھا رہتا میں کبھی ادھر دیکھتا اس کے نکر چاکر لگاتا شینک لگاتا کہ کوئی لے نہ جائے میں یوں پیڑا بجاتا تھا تم یہ تھوڑی گھومتا بھائی جی اس کو مال زیادہ اس کو نیند نہیں آتی ہے مہارہ جی کہے مہارہ جی رات گھنی ہوئے نیند نہیں آتی ہے نیند کونیا ہوئے رات زیادہ ہوتی تو بھی نیند نہیں آتی ہے نیند اور نیند نہیں آتی ہے رات کو اگر نیند نہیں آئے سونے سے پہلے تو مہامر تنجھے کا جاپ کرو پھر بھی نیند نہیں آئے تو جو انگلی کے جو بدھیم انگلی کے جو بیچ کے جو پیروے ہوتے ہیں اس کو ابھی مد یہ جو پیروے ہوتے ہیں ان دونوں پیروے کو آپ دبایا کرو رات کو سونے سے پہلے ان دونوں کو اوپر کے پنجو اوپر اوپر کے ان کو دبایا کرو اور دھیان کیا کرو مہام رتنجے کا جاپ کیا کرو اپنے عشت کا دھیان کیا کرو اور دھیان کر پانچ منٹس کنگلی کو دبا کے رکھو اور دھیان کرو اور توراً سو جاؤ اب وہ توراً نیند آ جائے گی یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں توراً دھیان سے سو جاؤ لیکن ابھی مت دبا لے نا کوئی احمد سو جانا کوئی اگر یہاں کو جا اس لئے میں نے زیادہ مت دبا لے مہارا جی نے کہا دبا لو ہم تو رتنگڑو والے مہارا جی کی سب بات مانتے ہی ہیں تو دبائی لو لگی ہاتھ تو بھی میں نے بھی زیادہ نہیں دبا رکھا ہے میں نے اس کو پکڑی رکھا میں نے اس کو پکڑی رکھا یوں یوں بس اس کو دبانا بیچ والی کو اس کو دبانا اور رات کو سونے سے پہلے دھیان کرنا مہامرتنج کا جاپ کر کے سونا اپنے عشت کا جہان کر کے سونا گرو منتر کا جاپ کر کے سونا اور گرو منتر کا جاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اب تو گرو منتر چلنا چاہیے اب مالا مولا کا چکر چھڑوا دیتے ہیں میں میری شیشیوں کو بہت کم دن مالا دے کے رکھتا ہوں اس کے مالا کا چکر چھاپتی لگے سب جھین لینا مجھ سے نینہ لگا گئے اب پھر مالا کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے پھر تو اندر کی مالا چلنی چاہیے انتہ کرن کی مالا چلنی چاہیے تو کون سے آج بھی کو نیند نہیں آتی بتاؤ جس کے بس مال ملیدہ زیادہ ہوتا ہے اور ٹرین میں کون سے مسابر کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کا سفر میں لگے زیادہ ہو سمان زیادہ ہو وہ رات بر نہیں سوئے گا رات بر میری کوئی بے اور کئی لوگ تو بتا کیا کرتے ہیں بے کے کے لوگ لگاتے ہیں ٹرین میں بھی شیٹکے نہیں چلے کس کے بانتے ہیں جولا جنڈا اٹھا گے چلا گرو اتنا مال لے کے جاتے ہیں کہاں لے کے جاؤ گے اور بھگوان کی سب سے اچھی بات میرے کوئی لگی تھاگور جی گے آگے کوئی لے جانے کی بیوستہ نہیں ہے آگے اوپر لے جانے کی بیوستہ نہیں ہے دیس سال ختم گان اور یہ اگنی جلائے گی تو یہ ایک سامان جلائے گی چاہ راجہ ہو چاہ رنگ ہو چاہ فقیر ہو چاہ امیر ہو سب ایک جھٹکے میں جائیں گے یہ بھگوان کی بڑی کرپہ ہے بہت اہتوں کی کرپہ ہے مرتیو اس دن کا نام ہے جسے پرماتو پورے جیون کا حساب مانگی گا مرتیو تو پویتر ہے مرتیو تو بہت پویتر دن کا نام ہے جسے دن ہم کو پوری سال میں پڑھتے ہو تو ایک بھر پرکشہ بھی دیتے ہو تب ہی تو آگے بڑھتے ہو تو مرتیو کے بعد آگے کی یاترہ جیون مہر پڑے ہو تو پرکشہ بھی ہوگی اور پرکشہ کا نام ہی مرتیو ہے اس پرکشہ کا ہی نام مرتیو ہے اس پرکشہ کو پڑھو اگر اچھے نمبر آگئے بہت اچھے پڑھ گئے اچھے نمبر آگئے تو آگے چلے جاؤ گے اور نمبر کم آگئے تو دوسری گھتی میں گر جاؤ گے اسی دن حساب ہو جائے گا اسی دن تیرے حساب ہو جائے گا اگر بھزن کیا ہوگا پڑھنے کیا ہوگا ست کرم کیا ہوگا دان کیا ہوگا کتھا سنی ہوگی کبھی سستنگ میں بیٹھا ہوگا تو تیرے آگے کی سیدھی کیا اگلی کلاس میں چلا جائے گا اور اگر نہیں پڑھا ہوگا ناٹک کیا ہوگا بہانے باجی کیوگی چنگلی باجی کیوگی کسی کا دھن اڑپا ہوگا اناپسناپ باتیں کیوگی تو بھائی اترے لو پھینک دیے جاؤ گے واپس پھینک دیے جاؤ گے پھر بھزن کر پھر آ پھر بھزن کر اور ایک بار گتی بگڑ جاتی ہے نا بھائیہ ایک بار اسی گاڑی لائن سے اتر جاتی ہے نا پھر لائن پر چڑنا بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے ایک بار ٹریکس اتری اتری تو یہ بھائیہ اور سنتوں نے تو یہاں تک کہا ہے راجستان کے سنتوں نے گایا ہے راجستان کی لوگوں نے بانی گائی ہے سنتوں یہاں تک کہتے ہیں کہ نیند کو بھی بیرن بتایا ہے بھزن میں نیند بھی آتی ہے وہ بیرن ہے اور برندابہ نے گوپیاں تو کہتی ہے جو آنکھوں کی جو پتلیاں گرتی ہے جو آنکھوں میں جو آپ کی پتلیاں گرتی ہے بار 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 اس کو بھی بیرن کہا ہے پتلیوں سے بھی کہا تم بیرن ہو کیوں بھی رنو کہ جتنی دیر ہم بھاگوان کا درسن نہیں کر پا رہی یہ آنکھیں میں پتلیاں گرتی ہیں اتنا بھی درسن سے دور ہم نہیں ہونا چاہتے کرشن کے وہ گوپیاں پڑی لکھی نہیں ہیں ایل ایل بھی نہیں کیا ہے لیکن بھاگوان کرشن نے کہا گوپیوں تو پریم کی آچاری ہو جب جب پریم شبد لکھا جائے گا تمہارا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا سب سے اوپر لکھا جائے گا اور پھر بھزن سونے کہاں دیتا آدمی کو بھزن میں اگر لگ گئے تو سونے نیند ہوگے سو نہیں پاؤگے بھزن میں اگر لگ گئے نیند نہیں آئے گی نیند تو تب تک آ رہی ہے تب تک بھزن نہیں ہو رہا ہے بھزن میں نیند نہیں ہے بھزن میں تو آنند ہے میرا بھائی کہتی ہے پائو دے پائو بھزن ہے اس کا اس کا بھزن ہے تب ہی میرا سیدھی گوویند میں سما گئی دوارکہ دیس میں آج بھی اتنا سا ساڑی کا پلو باہر ہے اتنا سا سیدھی دوارکہ میں گئی ارثی نہیں بنی اس کے انتیم سنسکار نہیں ہوا شیدھی گئی اس کے بھکتی بڑی پربل ہے رامکرشن پرمان سما کالی میں شیدھے سما گئے کوئی ارثی نہیں بنی چیترنیا مہاپربو بھگوان جگنات میں شیدھے چلے گئے کوئی ارثی نہیں بنی یہ سنسار ہے وہ اس کو پا لینا بہت بڑی بات ہے نیند سونے نہیں بھکتی سونے کہاں دیتی ہے بھکتی سونے دیتی نہیں ہے برتری ہری کی کہانی سونی نہیں سونی کبھی برتری ہری بہت بڑی بھگوان کے بھکت بن گئے بیرگیا آ گیا انہوں کو برتری ہری نے بہاو لکھا ہے برتری کو جو پتہ لگ گئے کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سب جگہ میں میرے ساتھ دوکھا ہو رہا ہے میری رانی بھی میرے ساتھ دوکھا کر رہی ہے تب اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ دوکھا ہو رہا ہے سب چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا اس لیے بھہیا کوئی لے تو لندرہ بیت دیو بہاو راک ستسنگ میں جاؤو من میں راکو چیتو اگر چیتے میں نہیں رہو گے مطلب جاگرت نہیں رہو گے تو پھر بہت دور ہو جاؤ گے بھگوان سے بہت دور ہو جاؤ گے اور اس لیے سنو نہیں دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو اس ستسنگ کا لاب لو اس بھزن کا لاب لو کسی نے میرے سب چھوڑ ہنوان جی کی پوجہ کیوں ہوتی ہے میرے کو کسی نے پوجہ تو میں نے میرے بیویک سے بتایا گروہ کرپا سے میں نے جیسے میرے کو آگے گروہ کرپا لگی میں نے بتایا میرے نظر میں ہنوان جی کی پوجہ اس لیے ہوتی ہے رام رسائن تمہری پاسا رام رسائن تمہری پاسا رام رسائن تمہری پاسا رام رسائن تمہارے پاسا صدا رہو رگوپتی کے داشا صدا رہو رگوپتی کے داشا رام رسائن تمہارے پاسا رام رسائن تمہارے پاسا میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح غلط ہے بتاؤ ہنمان جی کی پوجہ رام رسائن ہنمان جی کے پاس ہے اس لئے ہنمان جی کی ہنمان تلال جی کی گھر گھر پوجہ ہوتی ہے گھر گھر ہر در ہنمان جی کی پوجہ ہوتی ہے ہنمان جی کس کے بیٹے ہیں سنکر سوان کے سری نندر تے جے پرتاپ مہا جگ وندر سمیری پوان سوٹ پاوان نامو سمیری پوان سوٹ پاوان نامو اپنے بش کری راکھے او رامو اپنے بش کری راکھے او رامو لیکن جا کی رہی بھاونا جی سی بھاگوان کے بھنجر میں بھاونا ست سنگ میں راؤو سود راکھو من میں چیتو جا کی رہی بھاونا جی سی جا کی رہی بھاونا جی سی پرب مورت دیکھی دین تیسی پرب مورت دیکھی دین تیسی سسنگ میں جاؤ گے بھجن کرو گے امرت ملے گا تو کیا ہو گیا جہاں سمتی تہ سمپتی نانا جہاں سمتی تہ سمپتی نانا جہاں سمپتی تہ سمپتی نانا رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام جے جے رام جیارے شیو کتھا میں جتنا رام نام گروہ نہ جائے شیو کشت رام شیو کشت کون ہے بھاگوان شری رام اور رام کتھا رام کتھا رام نام جتنا گنگن آیا جائے بھاگوان مہادے بڑے پرسند ہوتے ہیں رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام کلی یوگ کے میں نے ہری گوڑے کہا بھاگوان مہادے بڑے پرسند ہوتے ہیں رام سیا رام جے جے رام 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 سیا رام سیا رام جے جے رام بھاگوان مہادے بڑے پرسند ہوتے ہیں بھاگوان مہادے بڑے پرسند ستھاری بھجن جگت سب سب نام ستھاری بھجن جگت سب سب نام رام جا پر کرپا رام کی ہوئی جا پر کرپا رام کی ہوئی جا پر کرپا کرم سب کوئی جا پر کرپا کرم سب کوئی اس لئے بس رام 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 کاج کیے بھنو مہی کہا بشرام پایو پرم بشرام پایو پرم بشرام تو اب نیند مت لے نا آج نیند کا بھجن سنا دیا ہے پھر بھلو تو تمہاری مرجی پھر بھلو تو تمہاری مرجی مت لو نیند بہت سولی اب جاگ جا کبیرہ جاگ جا رین گئی بھور ہو گئی مہاراجی بولتے رہو ہم تو سونا تو جاکے سوئیں گے ہی ہم کہاں رکنے والے ہیں جیسے یہاں سے پندال سے بھار گھنگٹ گارڈن سے نکلے اور چاٹ پکڑے دکان کیا رہے ہیں گول گپپہ تو چھوڑیں گے نہیں ماللہی دیکھانے چھوڑے آپ بولتے رہو ہم گول گپپہ بھی دیکھتے بولتے ہیں بھگوان نمبر آگیا میرا گول گپپہ بھی بتا ہو جاں آپ بولو ہم بولتے رہیں گے آپ سنتے رہو گے کبھی نہ کبھی تو جگ ہی جاؤ گے یار کبھی نہ کبھی تو جگ ہی جاؤ گے میرا صدگرو کہتا ہے کبھی تو جگے گا کبھی تو جگے گا میرا صدگرو کہتا ہے کبھی تو جگ جائے گا کبھی تو تو جاگ جائے گا ہم تو بولتے ہیں تو دیوراج وہ برامن تھا وہ بڑا گشت تھا بڑا کرپن تھا بڑا پاپی تھا کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا اور یہاں کتھا کہتی ہے وہ لالچی تھا تھگی کرتا تھا اور انہوں نے یہاں تک لکھا گیا کرتا میں تو اس نے اپنے ماتھ پیتا کو بھی مار رہا یہاں تک لکھا پتن کو مار رہا اتنا دوشت برامن تھا اور ایک بار کی بات ہے وہ گھومتا 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 کہاں چلا گیا جوسی پریاغ میں چلا گیا پریاغ تریبینی کا گھاٹ سرسپتی ندی کہاں پاتالہ میں چلی جاتی بتاؤ بدری کاشرم بدرینات میں سرسپتی ندی ہے اور وہاں سرسپتی پاتالہ میں چلی جاتی ہے پھر دکھائی کہاں دیتی ہے پریاغ میں آج بھی وہ جگہ وہیں ہے وہ سرسپتی ندی جیسے ہی وہاں پاتالہ میں چلی جاتی ہے پھر وہاں پریاغ میں وہ آتی ہے تریبینی کا شنگم ہے پریاغ پریاغ راج جوسی پریاغ میں وہ چلا گیا برامن گھومتا گھومتا چلا گیا اور جیسے گھومتا گھومتا گیا یہاں کہتا کہتی ہے ایک شیو کا مندر تھا کہاں پہنچ گیا ایک شیو کا مندر تھا اور شیو کے مندر بہت بھیڑ لگی تھی کیا لگی تھی بھیڑ بہت ساری لگی تھی تو اس نے سوچتا تری بھیڑ کیوں لگی ہے ہو سکتا اس بھیڑ میں کچھ کچھ ہاتھ ساپ کرنے کا موقع مل جائے گا اس بھیڑ میں ہاتھ ساپ کرنے کا موقع مل جائے گا تو شیو کے مندر میں چلا گیا بہت سارے کئی بار کتھاؤں میں لوگ آتے ہیں سب تو وہ شیو کے مندر میں چلا گیا اب شیو کے مندر میں جیسے اندر جا رہا ہے اب بھائیہ شیو کے مندر میں پہنچ جاتے بہت سارے 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 بہت سار سب بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک برہمن دیوتا تھے اور برہمن دیوتا کیا کر رہے تھے بتاؤ جوڑ سے بولو شری شیو مہاپوریاد کی کتھا سنا رہے تھے جو کتھا سن رہے ہو جس کتھا کے لئے سننے سے کوئی کہاں سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے دور دور سے لوگ آئے ہوئے دور دور سے اس کتھا کو سننے کے لئے لوگ آئے ہوئے ہاں باہر کے بہت لوگ آئے ہوئے ہوئے آج بھی کتھا میں باہر کے لوگ بہت ہوں گے آپ جو مکھی اجوان کہاں سے آئے آپ بمبئی سے آئے صحیح اجوان آپ کہاں سے آئے کلکتہ سے آئے آپ خرگون سے آئے اور باہر سے کون کون آج ہاتھ اٹھا ہو جرہا باہر سے اجین کے باہر سے کون کون ہے اجین کے باہر سے آج پہلی بار کون کون آئے اجین کے باہر سے پہلی بار آج اچھا معاملہ تو بہار ہی ہے تو آپ جتنے بھی اجین سے آج بہار سے جو بھی آئے ہو آپ کے لئے آج میں کر رہا ہوں کام کیا کر رہا ہوں دیکھو ادھر دیکھو باری باری جا رہا ہوں آپ لوگوں پر باری باری جا رہا ہوں آپ اپنے بیٹے سے اتنا پریم کرتے ہو اپنے چھوٹے سے بیٹے سے اتنا پریم کرتے ہو اپنا پیار اپنا آشربات دینے کے لئے آپ لوگ آئے ہو اتنا پریم کرتے ہو کون کسی اتنا پریم کرتا ہوگا ہاں ہم نے تو وہ بھی پایا تھا پایا ہے جو ہمارے حق میں بھی نہیں تھا آپ لوگوں نے ہمارا حق بنا دیا آپ لوگوں نے اپنا آشربات دے کر مجھے نحال کر دیا بھئی تو آپ لوگ جو بھی آئے ہو یہ بتاؤ گھر میں ٹی وی میں کتا اچھی لگتے ہیں یہاں زیادہ اچھی لگ رہی ہے اب ٹی وی میں تو یہ ٹی وی والے دکھائیں وہ ہی دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پر تو آپ پورے پاڑوشی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے تو لے ادھر کسک توڑی مجھے بیٹھ لیکن وہاں تو ٹی وی میں تو دکھائیں وہ ہی دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں جو میں ٹی وی میں بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں غلط بولتا ہوں انا سورگ سے سندر جگہ بیٹھے ہو آپ کوئی بولے کہ سورگ جانا ہے کہ اجین جانا ہے تو میں تو کہتا ہے کہ اجین جاؤں گا میں تو اجین جاؤں گا میں سورگ نہیں جاؤں گا وہ کہیں مہارا جی مکتی چاہیے مجھے نہیں چاہیے میں بیاسپیٹ سے کہہ رہا ہوں کوئی بولے مہارا جی مکتی چاہیے آپ کو میرے کو نہیں چاہیے میں اگلا پھر جنم لوں وہ پھر کتھا گاؤں میں تو بھاگوان سے ہی پڑھات نہ کرتا ہوں میرا بار بار جنم ہوں بار بار میں کتھا گا ہوں اور آپ جو بھی جواتمہیں سب کی سدھی کا کارڈ ملیں کتھا سے بڑی جیون میں کیا ہے جیون میں کتھا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کتھا کا دان سر و سرشت دان ہے کتھا کا دان سر و سرشت دان ہے اور کتھا سے بڑھ کر جندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے آج آپ اتنے لوگ کوئی کہاں سے آئے کوئی کہاں سے آئے اتنی دور سے آئے کوئی ایک جگہ بیٹھ سکتے ہو گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہوتا تو پوریوار کے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں سب کے اپنے میں مہتوک آنگشائیں ہوتی ہیں یا کتنے لوگ آئے ہیں پریم سے کتھا سنتے ہیں بھگوان کا بزن کرتے ہیں چاہشتری شام آپ سبھی شام پریمیوں سے نمبر نبیدن ہے کہ پجے محراشری جی کا یوٹیوب چنل محراشری جی مہاراج رتنگر والے کو سرج کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بلائکون دبائیں تاکہ محراشری جی کی وانی جن جن تک پہنچے اور سبھی کو اس کا لاپ رابط ہو جائشتری شام